اسلام علیکم فرنس ویلکل مگین ٹو مائی چینل ریمیڈیس ویٹ ربیہ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن ضرور ہٹ کریں تاکہ آپ کو اللہ اپ ڈیٹس اور نوٹفیکیشنز ملتی رہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آج کا جو ولوگیوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہیں اپنے مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے ہری مرچ کیمہ تو یہ بہت ان ہے ہمارے خور میں بہت بنتی ہے بہت مزید کی بھی ہوتی ہے اور یہ دعوتوں میں بھی آپ ایزلی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً پانچ بڑے چمچے جو کھانے کے چمچے ہوتے ہیں جسے ہم سالن بناتے ہیں اس حساب سے میں نے یہاں پہ پانچ چمچے تیل ڈال دیا ہے اور آدھا کلو سے اوپر کیمہ ہے میرا اگر آپ کا آدھا کلو کیمہ ہے تو ایک پاؤ کے خریب آپ کو ہری مرچے لینی ہے اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ چھوٹی والی لیتے ہیں بڑی والی لیتے ہیں میں یہاں پہ درمیانی ہری مرچے لیتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کے اندر یہ ایڈ کر دوں گی کیمہ تیل ڈالا ہے میں نے سب سے پہلے اس کے بعد جو کیمہ تھا آدھا کلو سے تھوڑا سا اوپر تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اور تقریباً تقریباً ایک پاؤ کے قریب قریب میرے پاس جو ہیں وہ ہری مرچے تھیں وہ میں نے اس میں کٹ کے جو وہ ایڈ کر دی ہیں باریک نہیں کٹی ہیں موٹی بھی نہیں کٹی ہیں بس درمیانی کٹ کے ایڈ کر دی ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً حلدی حلدی میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سے زیادہ ڈالی ہے ون ٹی سپون بھی نہیں ہے آپ چاہیں تو ون ٹی سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نے ون ٹی سپون سے تھوڑی سے کم ڈالی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر سالٹ ڈال دوں گی ٹیسٹ کے حساب سے ٹھیک ہے اور اس پس اس کے اندر یہی چیزیں ڈلتی ہیں چار چیزیں ڈلتی ہیں اور یہ مزیدار سا جو ہے وہ ہری مرچ قیمہ ریڈی ہو جاتا ہے زیادہ اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا نادرکلیسانٹے مارٹر پیاس وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا بس یہی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اور پھر یہ ریسے بھی تیار ہو جاتی ہے اب اس میں یہ ہوگا کہ قیمہ پانی شوڑے گا ہری مرچ کا پانی چھوڑیں گی اور یہ اسی میں قیمہ اچھے سے گل جائے گا یہاں میں نے کڑائی کو تھک دیا ہے اور فلیم جو ہے تھوڑی سی میں سلکی کر لوں تو بس یہ چھٹ پر تیار ہو گیا تھا پھنے پر آ گیا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اس نے تیل چھوڑ دیا تھا اور یہ بن کے ریسیپی تیار بھی ہو گئی یہ چھٹ پر بن جاتی ہے تو یہاں میں نے اس کو سرف کر دیا تھا تھوڑی سے ادرک اور لیمو تو اس طرح سے کر کے میں نے اس کو سرف کر دیا تھا آپ چاہیں تو اس میں اوپر سے لیمو بھی نیچوڑ کے ڈال سکتے ہیں تو یہ اور زیادہ مزیدار لگتا ہے ای ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اور بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا